ایوڈیا میں شری رام مندر کی پران پرتشتہ کو لے کر دیج بھر میں دھوم ہے لمبے انتظار کے بعد شری رام مندر کا سپنا اب پورا ہونے جا رہا ہے اور اس موقع پر ایم پی کے بھنڈ میں بھی لوگ بہت خوش ہیں انیس سو بیانوے میں ایوڈیا میں ویوادر دھانچے کو گرانے کے دوران یہاں رہنے والے پتو بابا ایم پی کے ایک ماترکار سے وقت تھے جن کی اس دوران موت ہو گئی تھی دیکھیں ایک خاص ریپورٹ بھنڈ میں ڈانگ چھنکوری نام کا ایک چھوٹا سا گانف ہے اس گانف کے لوگ رام مندر کو لے کر بے حد اتصا ہی تھے ایسا اس لئے کیونکہ اسی گانف کے دہنے والے پرشوتم داس عرف پتو بابا 6 دسمبر 1992 کو ویوادر دھانچہ گرانے پہنچے تھے اس دوران ان کی موت ہو گئی تھی انہیں مدر پردیش کے ایک ماترکار سیوک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو دھانچہ گراتے وقت مارے گئے تھے 1992 میں بھنڈ سے قریب دو سو سے زیادہ لوگوں کا دل کار سیوہ کے لئے گیا تھا اکیلے گوہت سے ہی 60 سے 70 لوگ ایودھیا پہنچے تھے ان میں پتو بابا بھی شامل تھے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ دھانچہ گرانے کے دوران بے حد اتصا ہیت تھے پتو بابا پہ آئے گئے جگہ سدھن پہ سدھن کے بعد بجان پوچھن کرتے ہیں کر رہا ہے تاکہ بعد یہ سوچ نہ ملی تو ان کے ساتھ پھر چلے گئے مہجودیا پھر گھر بول کے گئے مہجودیا کو جا رہے ہیں اور اب جو بابا مسجن ٹوڑنے کے لئے پھر بین جنتے پھر چلے گئے اس گاؤں میں پتو بابا کے پریوار کے سدھنے اب بھی رہتے ہیں لیکن پتو بابا کے دونوں بیٹے اپنی ماں سرلا دیوی کے ساتھ یوپی کے جالون چلے گئے بھنڈے جلے ہمیں سربس کرتے تھے اس کے بعد ان کے اندر آستہ آئی کہ بھگوان رام کے پراتیک ان کے اندر ایسی بھاؤنہ آئی تو ہمارے ہمیں شد بابا کا استعانہ جہاں ان نے پوجہ آرچنا کی تھی اس کے بعد ان کی آستہ بھگوان کے لئے بڑھتی گئی اس کے بعد وہ آیودیا جنم بھومی پر پہنچے بھگوان رام کے پراتیک سناتن دھرم کے لئے اور ہمارے ہندو دھرم کے لئے وہ یہاں سے گئے تھے اور ہمارے مدپ دیس سرکار کے لئے دیس کی سرکار کے لئے اور ہمارے بھنڈے جلے کے لئے اور ہمارے ڈانچ شہکری گرام باشی ہیں ان کے خوشی کی بات ہے کہ وہ ہمارے یہاں سے احتیاط کے لئے اور بھگوان رام کے لئے ان کا نام سنہرے اچنوں میں لکھا جائے ان نے بھگوان رام کے لئے جو لڑائی لڑی تھی وہ لڑائی ان نے پورے اس کے ساتھ لڑی تھی اور وہاں ہی وہ شہید ہو گئے پتو بابا گاؤں میں یہ بول کر گئے تھے کہ لوٹوں گا تو ویوادت ڈانچہ گرہ کر ہی وہ کارزیوہ کے لئے اتنے اتصاہی تھے کہ خود اپنے سادھن سے بھی جانے کو تیار تھے پتو بابا پہلے سروس کرتی تھی سروس کے بعد ان نے کوئیت یہاں سدھ پہ بھجن کیا تھا پھر رام کے بھجن میں بھی جاتاں بلین اے گئے پھر انہیں پتا چلا کہ اپنے کو وہاں ڈانچہ پہ جب مسجد پہ جگڑا چل رہا ہے اس کو اپنے جائے کے ناکھن کریں گے اس کو توڑیں گے یہاں سے تجیاری میں ہو کے گئے تھے بلکل اور دس پانچ لوگ ان کے ساتھ اور گئے تھے تو یہاں یہ کہہ کے گئے تھے کہ جب تک وہ کار نہیں نبٹ جائے گا تب تک پتو بابا باپس نہیں آئے گے پتو بابا کا انتیم سنسکار سریو ندی کی کنارے کیا گیا اور یہاں ان کی استھیاں گاؤں میں لائے گئیں اس دوران استھیوں کے ساتھ بھاری پولیس بل گاؤں آیا تھا گرامینوں نے ان کی یاد میں گاؤں کے مندر میں اسمارک بنوایا گاؤں والے کہتے ہیں کہ یہ اسمارک انہیں یاد دلاتا ہے کہ پتو بابا نے مندر کے لیے کیا کیا تھا 22 جنوری کو جب ایودھیا میں رام للا کی پران پرتشتہ ہوگی تب گاؤں میں بھی اتصف کا محول ہوگا سورو شرما بانسل نیوز بھنڈ اور اس بولیت میں